اسلام علیکم جی آبی برز آئیے چلتے ہیں آج ہم تھنڈے پانی کے حوالے سے اور مٹی کے برتنوں یا خاص ہو مٹی کے گھڑے یا مٹی کے مٹکے کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں گرمی میں آتے ہیں اور آتے ہیں فریقہ دروازہ کھولتے ہیں اور پانی جو ہے وہ آپ پی جاتے ہیں تھنڈا تھار یہ آپ کی صحت کے لیے بھی برا ہوتا ہے آپ کی گلے کے لیے اور آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت ہی بتاثر کن ہوتا ہے تو آج ہم مٹی کے گھڑے کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ اباؤ اداد کے حوالے سے دیسی طریقہ کار ہے پرانے دور میں جو ہے اسے استعمال کیا آتا تھا اور انسان صحت مند رہا کرتے تھے آج ہم بات کریں گے کہ مٹی کا گھڑا جو میرے خیال میں ہر گھر میں ہونا بہت ضروری ہے ایک مٹی کا گھڑا جو ہے وہ آپ نے گھر میں لازمی رکھیں چاہے فریج ہے چاہے آپ کا اسی والا گھر ہے لیکن ایک مٹی کا گھڑا جو ہے وہ لازمی رکھیں جیدی سینس بھی کہتی ہے تو آج چلتے ہیں آج ہم مٹی کے گھڑے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ مٹی کے گھڑے والا پانی جو ہے وہ کیوں استعمال کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ سامنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جو پرانا مٹکہ ہے پرانا مٹی کا گھڑا ہے یاد رکھیں جتنا پرانا گھڑا ہوتا جائے گا اس کا پانی مزیدار ہوتا جائے گا اس کے دیجے گھرمجی ہے پیڑی ہے اس کی تو پانی جو ہے وہ اس کے اندر اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں مٹکے کے جا گھڑے کے اندر پانی کے کیا فائدے ہوتے ہیں جو ہمارے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں سب سے پہلی آ رکھیں اس کے اندر قدرتی طور پر جو ہے پانی جا وہ تھنڈا ہوتا ہے سردیوں میں جو ہے وہ گرم پانی رہتا ہے گرمیوں میں جا وہ تھنڈا پانی رہتا ہے اس کے دیجے عام طور پر جو گزہ ہم اسمال کرتے ہیں وہ تضابی خصوصے کے حامل ہوتی ہے اس کا پی ایچ لیول جو ہے وہ پانی کا ٹھیک کرنے کے لئے اگر آپ گھڑے کا پانی پیتے ہیں تو اس کے اندر احساسی خصوصیت ہوتی ہیں جو کہ پی ایچ لیول درست کرتا ہے اور ہماری جو گزہ ہے وہ تضابی اصلاح ختم کرتی ہے اور جلدی حضم ہو جاتی ہے یعنی یہ آپ کے حاضمے کو اور خوراک کو حضم کرنے میں بڑا کردار دیتا ہے اس کے بعد میٹابولزم جو سسٹم ہے اس کا آپ کا بہت زبردست ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتے مٹی کے اندر تو مٹی کے کیمیکل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑی تضابی اس کے اندر منیل میں یود ہوتے ہیں جو کہ حاضمے کے عمل کو تیز کرتے ہیں میٹابولزم کے اثرات کو مکمل طور پر تیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئی اثرات آپ کے چہرے کے اوپر آتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ اس مٹی کے گھڑے کے پانی کے ہم بات کر رہے ہیں ایک اور سب سے ہم پانی یہ ہے کہ آپ کو لوں نہیں لگے گی سنسٹروک نہیں لگے گا اس کی وجہ سے ہے کہ جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ پانی پیتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ٹھنڈا پانی وہ سادہ ہوتا ہے پلاسٹر کے برطن میں یا شیشے کے برطن میں ہوتا ہے لیکن گھڑے کے جو مٹی کے برطن میں پانی ہوتا ہے اس کے اندر مدد اور نمکیات کی بڑی مقدار ہوتی ہے وہ پانی اگر آپ پیتے ہیں تو نہ صرف آپ صحت مند ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کو جو ہے وہ لو لگنے کے خطرات ختم ہوئے تھے آپ کا گھلہ خراب نہیں ہوتا ہے برخوالہ پانی پینے سے ٹھنڈا پانی پینے سے اور فریج کا پانی پینے سے آپ کا گھلہ خراب ہو سکتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جو پانی ہم فریج میں رکھا یا مسلوی طریقے سے برخ سے ٹھنڈا کرتے ہیں اس سے ہمارے گھلے کے قدود جب وہ خراب ہوتے ہیں خانسی ہو سکتے ہیں دل کے شرینے جہاں وہ تنگ ہو سکتی ہیں تو مٹی کے گھڑے میں جو ایسا نہیں ہوتا پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں قدرتی طور پر پانی فلٹر ہوتا ہے مٹی کے برطن میں قدرتی طور پر ایسا نظام ہوتا ہے جس کے سبب پانی جو ہے اس کے اندر موجود جو علودگی ہوتی ہے مٹی کے جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے وہاں سے باہر نکل جاتی ہے تو پانی فلٹر ہوتا رہتا ہے ایک بڑی بات آپ کو جو بتا دوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہے کہ مٹی کا جو گھڑا ہے وہ سستہ ہوتا ہے آپ کو فریج مہنگی ہوتی ہے قدرت مہنگا ہوتا ہے سستے برطن ہوتے ہیں یاد رکھیں ان کو استعمال کرنے کے اتنی زیادہ خراجات نہیں پڑتے آپ کو مرمت بھی اتنی زیادہ آپ کو نہیں کرنی پڑتی تو آپ ذہن میں بٹھا لیں آپ نے گھر میں جو ہے ایک گھڑا جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے پانی کا گھڑا لازمی رکھنا ہے پانی کے برطن لازمی استعمال کرنے جدید سے ہیں جو بتاتی ہے کہ پانی کے برطن استعمال کرنے سے آپ صحت منت رہتے ہیں بہت سی بیماریاں کینسل وغیرہ سے جو آپ کو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ پانی والا جو ہے وہ گھڑا لازمی گھر میں رکھے اب آپ نے ایک اور بھی دن میں آپ بات رکھنی ہے کہ ایسے مٹی کے برطن جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں جن کے پر پالش نہیں ہوئی تھی یعنی اگر آپ گھر میں ہانڈی استعمال کرتے ہیں مٹی والے یا پانی والے برطن استعمال کرتے ہیں مٹی کے تو ایسے برطن استعمال کریں جن کے پر کیمیکل پالش نہیں ہوتی وہ آپ کے لئے مسائل بیدا کرتی ہے لہذا آپ نے سادہ مٹی والا گھڑا مٹی والی ہانڈی سالن کے لئے استعمال کرنی ہے تو مٹی والا گھڑا استعمال کرنے ہیں لاکھوں والی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ مٹی کے گھڑے جو ہیں وہ گھر میں ایک لازمی رکھے تھنڈا پانی تعدہ پانی اور بلکل جو ہے وہ جراسیم سے پاک پانی پیئیں شکریہ جی